ہمارے ساتھ وشمبر دیال جڑ رہے ہیں رکشہ وششک گئے ہیں وشمبر دیال جی ایک بار پھر سے چینی سینکو نے اکساوے کی عرکت کی ہے اور نو تاریخ کو تبانگ میں اگھٹنا ہوئی اس بار اڈرناشل کے بورڈر پر اس طرح کی عرکت کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں ایشورہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں صرف آپ سے معلوم پڑا ہے اور جو بھی یہ ڈیٹیز دی گئی ہیں اس کو میں ویریفائی نہیں کر سکتا جب تک مجھے کسی بھی independent source سے یا کہیں سے اور نہیں لیکن اگر یہ سچ ہے اس میں جو بھی کچھ آپ نے بتایا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے ایک بہت گمبیر وشہ ہے اور ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ چائنا اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے اور کوئی no man's land نہیں ہے ہمیں اس قسم کی باشا نہیں بولنی چاہیے کوئی وہاں پہ کسی قسم کا پرسیپشن نہیں ہے کہ یہ میرا ہے اس کا ہے ایک ریکہ ہے ایک میکنون لائن ہے اس پر 1962 وار ختم ہوئی ہے اس کے بعد ایک قدم اگر چائنا آگے رکھتا ہے تو ہماری تیریٹری میں گستا ہے ہمارے جوانوں کو اس کا وہی علاج کرنا چاہیے جو اس ہندوستان کی سرجمی پر کوئی قدم رکھتا اس کا کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ اس قسم کی اینڈگوٹی رکھیں گے کہ ہمارا پیٹرول جا رہا ہے وہاں جگڑا ہوگا ہاتھوں سے جگڑو چونہ لگانے والی کمپنی کے IPO میں نیویش کر کے پیسے کے نقصان سے آپ ڈر رہے ہیں بیسٹ IPO نیویش کرنا چاہتے ہیں فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں IPO نیویش میں ایکسپرٹ بنیں چائنا بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جس دن بھارت کا سینک ہتھیار استعمال کرے گا چائنا ہماری سیما کو کاؤن لنگر کرنا بند کر دے گا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چائنا اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے جان بھوچ کے کرتا ہے سٹیٹیجک کے تحت کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے پورا سی تھرو کرتا ہے اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے یہ بیل پلانڈ ان کے بیل اورکیسٹریٹڈ ایونٹ سے ہمیں اس کو روکنے کے لیے ایک ultimatum دینا چاہیے جو انیس سو ترانوے اور انیس سو چانوے کی جو ٹریٹی ہے ہمیں اس کو سپس طور پر کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ یہ وائلیٹ کروگے تو ہم بھی وائلیٹ کریں گے اور ہمارے لور لیول پر پر پرمیشن ہونی چاہیے کہ اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے چینہ تو اس کو ٹریٹ کیا جائے ایز ای وائلیٹر اور اس کو اسی ٹائم پر سوٹ آؤٹ کیا جائے فائر کی جنگی جب دیکھئے سینج اب یہ اس قسم کی بات کریں گے وارتہ لاپ ہوگی ہم سفر جھندہ لے کر ملیں گے ہم اس کو روکیں گے ہم ہاتھا پائی کریں گے ہم بغیر بات کے مانیش کے پاس چلیں گے مانیش آج کی گہما گہمی رہی آج کی وہ بھی بتائیں آج کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کی پاس دیکھیں پوری جانکاری آمی ہیڈکورٹر کو دی گئی ہمیں خود نو تارک کو جب یہ گھٹنا گھٹی کے بعد جیسے ہی یہ جانکاری ہوئی کیونکہ یہ میچور اور ڈیلپ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ انیشل جانکاری جو مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو توان کا علاقہ ہے یا انسے کے ایریا میں ایک بار پر سے جھڑا پوئی دونوں دیشوں کے تین جیل جس گھٹم گھٹا میں جو خاص طور پر چائنیز پیلے اور بھارتے سینہ کے جوان ہیں وہ آمنے سامنے آئے کافی زیادہ انجری چائنیز پارٹ پر ہے اب بھارتے سینہ کے جوان بھی انجرڈ ہوئے ہیں جن کو تاتمیک اپچار کے لئے ملٹری ہسپیٹل میں ایویٹ کر کے وہاں پر بھیجا گیا ہے لیکن دکت اس بات کی تھی کہ پوری کلیریٹی کیونکہ کلیر میٹنگ کا ہونا بہت ضروری تھا یہ ایریا دسپیوٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس ایریا میں دونوں جو چائنیز پیلے اور بھارتے سینہ پیٹرول کرتی آئی ہیں آپ کو پہلے بھی دھیان ہوگا گرچ سے یان سے یہ وہ ایریاں ہیں جہاں پر پہلے بھی جو کافی لمبے لمبے نہیں بلکہ دس دن پاس دن ایسے کافی چلے ہیں تو اسی لیے بھارتے سینہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ پارلیمنٹ بھی انسیکشن ہے اور اس بات کا بہت گمدیتہ سے دیا گیا اور دیکھا گیا اسی لیے جو ہمیں جانکاری ملی بھارتے سینہ کی گھوٹ جو وہاں پہ اس سمیں موجود ہے اس کے لابہ بھارتے سینہ کے ہیڈپورٹرز اور ڈیٹی ایموں کے سینر اوفیشیلز انہوں نے اس بات پہ بلکل کلیر کیا کہ ہم فلان میٹنگ کریں گے اور اسی بھی فلان میٹنگ کو آگے لیں گے اس سمیں جو سیچویشن ہیں وہ دونوں ہامنے سامنے ہیں جنرور ڈسنگیجمنٹ ہوا ہے لیکن ڈیسکلیشن نہیں ہوا ہے دونوں طرف سے قریباً دس ہزار سے بیز ہزار کی سنکھیا میں جو جوان ہیں ان کی تینادگی لائن اوف ایکشل کنٹرول پہ ہے لیکن توان کو لے کر ہمیشہ سے چائنا ایموشنل رہا ہے اپنی وستاروادی نیتی کے طور پر ان ایریاز پہ لگاتار پیس آف کرتا آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پی ایلے نے ایک بار پھر سے پیس آف کی یہ کنڈیشن کی آپ کو دھیان ہوگا کہ جب قرآن منتی نرین درموڈی شیل جنگپن سے ملے تھے تو ایک ساکاراتمک طور پر ملے تھے اور پورے دیش میں یہ میسج کیا تھا کہ اب جو چائنیز پی ایلے ہے اور بھارتی سینہ جو رشتے ہیں پیس آف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی ڈیلیوٹ ہوں گی اور ایسی سیچویشن اور ٹھیک ہوگی لیکن اب جو ہے اب جو سیچویشن ہوئی وہ کافی زیادہ وولٹائل تھی اور اسی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت ہی منوٹلی اس کو منٹر کیا گیا ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے جو 22 ادر سے پیٹرولین ٹیم تھی کیونکہ یہ پورا ایریا قریبا 25 سے 30 کلومیٹر کا ایریا ہے اور اس ایریا کو منٹر اور نیپ کرنا بہت ضروری ہے اور اسی لیے جو پیٹرولین ٹیم تھی پورا معاینہ کر رہی تھی چیزوں کو میپ کر رہی تھی کیونکہ یہ ایک ایمپورٹن ٹائم ہے اور فیس آف کے طور پر جو پاس ہسٹری رہی ہے وہ اس ٹائم پر چائنیز پی ایلے ان ایریاز میں آکھے اپنا ڈومیننس دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسی لیے بھارتی سینا نے ان ایریاز کو چنا کی جہاں پر میپ دکیا جائے جہاں پر اپنا ایریاز ڈومیننس دکھایا جائے اور یہ بہت ضروری بھی ہے لیکن چائنیز پی ایلے اور بھارتی سینا جب آمنے سامنے تو یہی جانکاری آرمی ہیڈکوارٹر میں دی گئی اور آرمی ہیڈکوارٹر ایسٹرن کمانڈ اس کے لابہ کور یہ سب ہی ایکٹیویٹ ہو گئے اور ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا فری ہینڈ دیا جو کی انیشنی جو ہمیں جانکاری دی گئی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ چائنیز پی ایلے کے جو جوان تھے ان کو خدیڑا اب اس کی پوری جانکاری کو ہمیں بتائی گئی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر کو بھی دی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پردان منتری کاری ایلے کو بھی کیونکہ آرمی چیف کو یہ پوری جانکاری دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کو اسے آگے اور دینا ہے کیونکہ اس کے بارے میں چائنیز پی ایلے کو افریشلی جیسے پلائی میٹنگ کر کے بتایا گیا تو وہ ایمی ای لیول پر بھی بتانا ضروری ہے اور اسی لیے یہ جانکاری سانچا کی گئی ہے ایمی ای کے دوارہ اور ساتھ میں جو ایس ایمی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ہیں ان کو خود بتایا گیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی گفتا اور بڑھتی ہے اس کی وجہ ہے کی اس سمیں جو انفرسیکٹر ڈیولپنٹ کے طور پر چائنیز پی ایلے اپنا لائن آف ایکشور کنٹرول پر کر رہا ہے اس 3488 کلومیٹر میں جس میں چاہ سٹیٹ اور ایک انوینٹ ٹیٹری آتا ہے اس میں خاص طور پر توانگ کا ایریا یعنی انواشل کا یہ پورا ایریا اس کے دوسری طرف وہ ایمیوشنل طور پر توانگ کو دیکھتا ہے اور چائنیز پی ایلے کو اسی ایرنڈیتک طور پر اسے روکنے کے لیے بھارتی سینہ کی پوری تیاری ہے انفرسیکٹر ڈیبلپ بھی کیا جا رہا ہے تو یہ سائل ایرنڈیتک طور پر کسی کا فائدہ اٹھا کیونکہ پہلے جب انفرسیکٹر نہیں تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ چائنیز پی ایلے یہاں پہ آتے تھے پتھروں پہ آپ کو دھیان ہوگا منیش آپ سے اور جانکاری لیں گے لیکن بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں 9 دسمبر کو جڑپ کی پہلی واردات ہوئی بھارت اور چین کے سینک کامنے سامنے ہوئے چین کے زیادہ سینک زخمی ہوئے جانکاری مل رہے ہیں 11 دسمبر کو ایک بار پھر جڑپ ہوتی ہے آج 12 دسمبر کو چین اور بھارت کی بیچ فلیگ میٹنگ ہوئی اسی بات کو لے کر کہ دونوں دیشوں کے جو سینک ہیں وہ آمنے سامنے نہ آئے لیکن دونوں دیشوں کے سینکوں کو کو ادھکاریوں کے اس بات کی جانکاری دی گئی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 11 تاریخ کو ایک بار پھر سے بھارت اور چین کے سینک کامنے سامنے ہوئے لیکن 12 تاریخ کو فلیگ میٹنگ بلائی گئی دونوں دیشوں کے جو ادھکاری ہیں سینک کامنے آمنے سامنے ہوئے اس کے بعد بتا دیں آپ کو کہ دونوں دیشوں کے ادھکاریوں نے ایک دوسرے کی باتوں کو وہاں سامنے رکھا چونہ لگانے والی کمپنی کے IPO میں نیویش کر کے پیسے کے نقصان سے آپ ڈر رہے ہیں بیسٹ IPO نیویش کرنا چاہتے ہیں فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں IPO نیویش میں ایکسپرٹ بنیں 9 دسمبر کو پتھر چلائے گئے یہ بھی ہمیں جانکاری مل رہی ہے تبان سیکٹر میں چینی سینکوں کی گستاخی سامنے آئے لیکن بھارتی سینکوں نے اس کا قرارہ جواب دیا اور آپ کو بتا دیں کہ زیادہ سنکھیا میں جو چینی سینک ہیں ان کے گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے حالکہ پیلے اس معاملے میں پہلے بھی جھوٹ بولتا آیا ہے گلوان تھے معاملے میں بھی چینی سینکوں نے چینی ادھکاریوں نے چین کی سرکار نے بھی جھوٹ بولا اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ جانکاری سپسٹ نہیں ہے چین کی طرف سے لیکن کافی سنکھیا میں میٹنگ ملائے گے جس میں دونوں دیشوں کے سینے دھکاری پہنچے اور معاملے کو سلجانی کی کوشش کی گئی اسے پہلے بھی بھارت چین کو تاقید کرتا رہا ہے کہ چین کسی طرح کی اکساوے کی کاروائی نہ کرے بھارت اسے برداشت نہیں کرے گا چین جو ہے اس سیما پر یتھا ستھی بنائے جس پر دونوں دیشوں میں عام سہمتی ہے جو اگریمنٹس ہوئے ہیں اس کا پالن کرے لیکن بار بار پی اے لے کی طرف سے چینی سینکوں کی طرف سے بھارتی سیما پر لائن آف ایکچول کنٹرول پر اکساوے کی کاروائی کی جاتی ہو اور ایک بار پھر سے 9 دسمبر کو جڑپ کی خبر آ رہی 11 دسمبر کو بھی جڑپ ہوئی 12 دسمبر کو فلاگ میٹنگ بلائے گئی 10 دسمبر کو بھی تناؤ تھا